اسلام علیکم ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس کے اندر بڑے یعنی کمپلیکس مالیکیوز موجود ہوتے ہیں جیسے کہ کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس، لارج پروٹینز اور لپڈز وغیرہ جو کہ ہمارے جسم کے اندر نہ ہی ابزارب ہو سکتے ہیں نہ ہی ہمارا جسم انہیں استعمال ملا سکتا ہے ہمارے جسم کے اندر اس خوراک کو چھوٹے چھوٹے مالیکیوز یعنی مایکرو مالیکیوز میں توڑا جاتا ہے تاکہ انہیں جسم کے اندر ابزارب کر کے استعمال ملایا جائے جس عمل کے ذریعے خوراک کو چھوٹے چھوٹے مالیکیوز میں توڑا جاتا ہے اسے ڈائیجیشن کہتے ہیں اس خوراک کی ڈائیجیشن کے لیے ہمارے اندر موجود ہوتا ہے ڈائیجیسٹیو سسٹم انسانی نظام انہزام یا پھر جسے ہم ڈائیجیسٹیو سسٹم بھی کہتے ہیں بہت سے آرگنز پر مشتمل ہوتا ہے یہ آرگنز خوراک کو ڈائیجیسٹ کرنے میں انوالو ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے ڈائیجیسٹیو سسٹم سے خوراک ڈائیجیسٹ ہونے کے بعد ہمارے بلڈ کے اندر ابزارب ہوتی ہے اور بلڈ اس خوراک کو پورے جسم کے اندر ٹرانسپورٹ کرتا ہے ڈائیجیسٹیو سسٹم کے مختلف آرگنز میں سب سے پہلے ہے ماؤت، فیرنگس، پھر ایسو فیگس، سٹمک، سمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن، اریکٹم اور آخر میں انس شامل ہیں اسی کے ساتھ لیور، پینکریاز اور گال پلڈر بھی ہمارے ڈائیجیسٹیو سسٹم کا حصہ ہیں یاد رہے کہ یہ جو مو سے لے کر انس تک ساری لونگ ٹیوب ہوتی ہے جس میں ماؤت، فیرنگس، ایسو فیگس، سٹمک، سمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن، ریکٹم اور انس آجاتے ہیں اسے الیمنٹری کے نال بھی کہتے ہیں اس کے لمبائے تقریباً نو میٹر تک ہوتی ہے سب سے پہلے جب ہم کوئی فوڈ کھاتے ہیں، جب ہم کوئی خوراک کھاتے ہیں تو اس فوڈ کو مو کے اندر دانتوں کی مدد سے توڑا جاتا ہے اسی کے ساتھ ہمارے مو کے اندر سلائیوری گلینڈز بھی موجود ہوتے ہیں ان سلائیوری گلینڈز سے سلائیوری امائلیز ریلیس ہوتا ہے جو کہ خوراک کے اندر موجود کمپلیکس کاربو ہائیڈریڈز جیسا کہ سٹارچ کو توڑتا ہے مو کے اندر سٹارچ وغیرہ کو سمپل کاربو ہائیڈریڈز جیسا کہ مالٹوز وغیرہ میں توڑا جاتا ہے جب خوراک کو مو کے اندر چھوٹے چھوٹے چکڑوں میں توڑ دیا جاتا ہے تو وہ خوراک چھوٹے نرم میس میں تبدیل ہو جاتی ہے جسے بولس کہتے ہیں پھر بولس مو سے فیرنکس سے ہوتا ہوا ایسو فیگس کے اندر منتقل کیا جاتا ہے ایسو فیگس 25 سنٹی میٹر لونگ ٹیوب ہے بولس کو مو سے ایسو فیگس کے اندر منتقل کرنے کے عمل کو سویلونگ کہتے ہیں اس کے بعد جب فوڈ ایسو فیگس کے اندر پہنچ جاتی ہے تو وہ فوڈ ایسو فیگس کے اندر موف کرتی ہوئی سٹمک کے اندر جاتی ہے یاد رہے کہ ہماری ایسو فیگس، سمال انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن کے اندر سموت مسلز بھی ہوتے ہیں اور انی سموت مسلز کی وجہ سے خوراک ہماری ایسو فیگس، سمال انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن میں حرکت کرتی ہے اور جس عمل کے ذریعے خوراک ہمارے الیمنٹر کنال میں حرکت کرتی ہے اس عمل کو پیرس ٹیلسس کہتے ہیں جب خوراک ہمارے سٹمک کے اندر پہنچ جاتی ہے تو ہمارے سٹمک کے اندر گیسٹرک گلینڈز موجود ہوتے ہیں جہاں سے گیسٹرک چوز ریلیز ہوتا ہے اس چوز کے اندر پپسن انزائم موجود ہوتے ہیں جو خوراک کے اندر موجود پروٹینز کو ڈائجیسٹ کرتے ہیں اسی کے ساتھ گیسٹرک چوز کے اندر ایک ایسڈ موجود ہوتا ہے جسے ایچسیل گہتے ہیں جو خوراک کے اندر موجود بیکٹیریا اور جرسیم وغیرہ کو مارتا ہے اسی کے ساتھ ہمارے سٹمک کا کام حراغ کو سٹور کرنا بھی ہے جب حراغ کو میدے کے اندر پاشلی طور پر یعنی جزوی طور پر دیجیسٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ حراغ گاڑے لیکوڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے جسے قائم کہتے ہیں پھر وہ قائم تھوڑا تھوڑا کر کے سمال انٹسٹائن کے اندر انٹر ہوتا ہے سمال انٹسٹائن جسے چھوٹی آنت کہتے ہیں ہمارے سٹمک کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے جب حراغ سمال انٹسٹائن کے اندر پہنچ جاتی ہے تو اس حراغ کو مزید ڈیجیسٹ کیا جاتا ہے یاد رکھئے گا سمال انٹسٹائن کا پہلا پورشن ڈیوڈنم ہے ڈیوڈنم سٹمک سے حراغ کو رسیب کرتی ہے اسی کے ساتھ ڈیوڈنم کے اندر دو اور گلینڈز کی بھی سیکریشن ہوتی ہے لیور سے بائل اور پنکریاز سے پنکریاتک جوس بھی ڈیوڈنم کے اندر ریلیس ہوتا ہے بائل گرین کلر کا لیکوڈ ہوتا ہے جو لیور کے اندر بنتا ہے اور گال پلیڈر کے اندر سٹور ہوتا ہے ڈیجیشن کے عمل کے دوران یہ بائل گال پلیڈر سے ڈیوڈنم کے اندر ریلیس ہوتا ہے اور ڈیوڈنم کے اندر موجود بڑے لپٹس کو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں توڑتا ہے تاکہ ان لپٹس کو ایزیلی انزائمز کی مدد سے ڈیجیسٹ کیا جائے اسی کے ساتھ پنکریاز سے پنکریاتک جوز بھی ڈیوڈنم کے اندر ریلیس ہوتا ہے اس پنکریاتک جوز کے اندر پنکریاتک آمائلیز، پنکریاتک لائپیز اور ٹریپسینوجین یا مختلف انزائمز پنکریاتک جوز کے اندر موجود ہوتے ہیں پنکریاتک آمائلیز کاربوہیڈریٹس کو توڑتا ہے پنکریاتک لائپیز لپٹس کو فیٹی ایسڈ اور گلیسرول میں توڑتا ہے اسی کے ساتھ ٹرپسینوجین پروٹینز کی ڈائجیشن کرتا ہے ڈیوڈنم کے بعد یہ فوڈ سمال انٹسٹائن کے اگلے حصے یعنی جوجنم میں موف کر دی ہے اور جوجنم کے بعد یہ فوڈ سمال انٹسٹائن کے تیسرے پارٹ یعنی ایلیم میں موف کر دی ہے یاد رہے کہ سمال انٹسٹائن کی والز سے بھی کچھ انزائمز ریلیس ہوتے ہیں جو کہ ڈائجیشن کے عمل کو مکمل کرتے ہیں یعنی جوجنم اور ایلیم کے اندر خوراق کو مکمل طور پر ڈائجیشٹ کرا دیا جاتا ہے پھر جو چھوٹے مالیکیوز پروڈیوس ہوتے ہیں جیسے کہ امائنو ایسڈ، گلوکوز، فیٹی ایسڈ اور گلیسرول وغیرہ انہیں ہماری سمال انٹسٹائن کے انہی پورشن سے یعنی جوجنم سے اور ایلیم سے بلڈ کے اندر ابزارب کیا جاتا ہے یاد رکھئے کہ میکسیمم فوڈ کی ایبزاربشن ایلیم والے پارٹ سے ہی ہوتی ہے اس کے بعد وہ خوراق جو ایبزارب نہیں ہوتی جو ویسٹ بچ جاتا ہے وہ ہماری ایلیم سے لارج انٹسٹائن میں مبوف کرتا ہے لارج انٹسٹائن سے اس ویسٹ میں سے وارٹر اور کچھ وائٹامنز کو ایبزارب کر لیا جاتا ہے جب لارج انٹسٹائن میں سے کچھ وارٹر اور وائٹامنز کو بلڈ کے اندر ایبزارب کر لیا جاتا ہے تو وہ انڈیجسٹڈ فوڈ سٹول یعنی فیسز میں کنورٹ ہو جاتی ہے پھر یہ سٹول لارج انٹسٹائن سے ریکٹم کے اندر آتا ہے جہاں پر اسے سٹور کیا جاتا ہے ریکٹم لارج انٹسٹائن کا آخری حصہ ہے پھر فیسز کو یا سٹول کو ریکٹم سے باہر ریلیس کر دیا جاتا ہے